بچانے کے لیے آپ کے جیون میں آنے والی ہر رکاوٹ ہر بادہ کو دور کرنے کے لیے اور سفلتاؤں کے ساتھ آپ کا رشتہ اور مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کو ہر دن دیتا ہوں ایک رامبان اپائے اور ایک واسطو اپائے تو چلیے کرتے ہیں اپائیوں کا سلسلہ پرارم اور آپ کو بتاتے ہیں آج کا رامبان اپائے یدی آپ کے پریوار میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پریوار کے سدستیوں یعنی پریجنوں کے بیچ میں سوہارد کم ہو گیا ہے تناو زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی ویمنس سے کا واتاورن آپس میں چلچڑاپن بہت زیادہ رہتا ہے ہر ایک ویکتی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ناپسند کرتا ہے تو ایسی پریستی کسی بھی پریوار کے لیے بہت سکھدائی نہیں ہے آپ کے پاس ساری سویدہ ہو لیکن پھر بھی آپ اس کا لاب نہیں لے سکتے جب تک پریوار کے لوگوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے پریم اور سبھاونہ نہیں ہوگی اس کے لیے بہت چھوٹا سا پریوگ ہے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے آستاس آپ کی لوکیلٹی میں آپ کی کالونی میں آپ کے گھر کے آستاس جب بھی آپ نکلتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کوئی صفائی کرکچاری ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے ساف صفائی کر رہا ہے تو آپ اس کو کچھ پیسہ آوش دیجے کم سے کم اس کو ایک روپیہ دو روپیہ دیجے جس سے وہ چائے پی سکے اور اس کو بس بینہ کسی بھاونہ کے آپ دیجے کہ بھئیہ یہ لو آپ اس سے چائے پی لینا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لاد ملے گا اس کی شب کامنا سے آپ کے پریوار میں جو بھی کھویا ہوا پیار تھا جو بھی سکھ چلا گیا تھا آپ کے پریوار سے وہ سکھ واپس لوٹ آئے گا اس سے آپ کے پریوار میں سمرد ہی بڑھے گی اور کہیں اگر وہ صفائی کمچاری محلہ ہے تو سمجھ دیجے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دھنکی بھی پرابتی ہوگی